سنو چندار اور پیارا خاتون یہ کیا رہا ہے آپ پھپو کا کمیر مگا کر رہا ہے آرے پھپو نہیں آنی کہو آنی لیکن تایدی سے کہتے ہیں آپ پھپو ہیں ادرا آر گیا چھوٹ پھول رہی ہے جنتی ہے مجھ سے باتنا باتیں کر لینا دونوں اب میں بولا رہی ہیں لیکن 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 تو دیکھے آر گیا یہ یہ ہے ایتنا کاتے ہیں لہاال جی خلی دیار میرا پانی دا جلدی جلدی میرے دل میں تو بھڑیاں پھوٹ رہی ہے یہی سنجھو سنا نہیں تا تم اس چھنن کو کیسے فلک شگаф انداز میں اللہ Teen تلال ہاں نا میرے دل میں تو ٹھل سی پڑکی ہے سب دعا کرو وہ اپنے ارادے سے نہ پلٹے وہ ایسے ہی خصے میں بول رہی ہوں گی میں اس خصے کی آنکو تھنڈا نہیں ہونے دوں گی بیجا نے سوچا بھی کیسے میری بیٹی کو چھوڑ کے اس جیا کے بارے میں پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں میں بیجا آن سے ہو کے آئی آجلی موسیقی کیا ہوا؟ ہاں امہ اببہ میں بھی بھی لڑائی ہو رہی ہے وہ شاپنگ علی بات کو لے کر ٹھیک ہو جائے گا خود سے میں تو در لگ رہے ہیں کمی بازی نہ پلٹ سے ہے آپ فکر نہ کریں اصل میں وہ چہانا ہمانی جان تھوڑے محصے میں ہے تو انہیں تھوڑی دیر لائے گی ترڑاؤنے میں دوہا کرو میری اور جیا کا ریلیشنشپ ختم ہو جائے اور یہ پلاہ ٹلے میرے سر سے تاکہ میں کچھ اور تو سوچنے کے کابل نہیں ہوں ہاں یہ تم دونوں کتنے اچھے لگ رہے ہو کرو کرو باتیں میں نزاکت اور نیمہ کا پتہ کر کے آتی ہوں چیزنشپ خود کی سوچنے کی اپنے کی سوچنے کی ہم کچھ گئی کیا یہ بکی سوچنے کچھ گیا نہیں نہیں وہ اصل میں جب زیادہ پریشان ہوتی ہے تو ان کی شاکر یہ سے ہوجاتی ہے نہیں پریشان میں نہیں میں کھو کو کنفیوز کرتے ہیں انہیں چھوڑیں آج ہم افتاری کے بعد آئیس کریم کے لئے جنے سنن سنن موسیقی اے بھائی نئی ماں چھپ کر جاؤ تمہیں دیکھیں میرا بپی لوگ ہو رہا ہے روزہ مکروح ہو جائے گا بس کر دو یہ میں کیا سن رہیوں نزاکت اب میں کیا بھولوں سخت زیادتی کی ہے شہانہ بھابی نے شہانہ کی تو اکل گھاس کھانے چلے گی میری بیٹی کے بھو پہ اسی کی طلاق کی بات کرتے ان کو شرم نہیں آئی اللہ پوچھے گا ہوں گے بیٹیوں کے دھکھ تو بیٹی والے ہی سمجھ سکتے ہیں نا اس سے کیا پتہ وہ تو اطراتی پرتی ہے جوان اکلوتی بیٹی کی ماں بن کر ارے بھئی اکلوتا بیٹا کونسا منسٹر لگاوا اس کے اپنے پلے ہے کیا سارا کاروبار تو جمچھید بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں شکر نہیں کرتے ان کی دنیا جہار کی نکمے بیٹے کو گھر بیٹے اتنا اچھا رشتہ مل گیا کیا کرے اکل کی کمی ہے ابھی اببا جی زندہ ہوتے نا تو ایک منٹ میں درست کر دیتے اس چھنوں کو ارے بی جان تو زندہ ہے نا وہ کیوں نہیں سمجھاتی انہیں پہ لاک اکتلاف آس ہے لیکن ایسی باتیں کرنے کی ہے بھلا خود سوچے میری بیٹی کی دل پہ کیا گزری ہوگی طلاق کا لب سنکے موسیقی 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 تم لوگ اپنا دیل چھوٹا مات کرو میں بانک کرتی ہوں سمجھانے کوشش کرتی ہوں شانہ کو موسیقی سمجھانے جاتا ہے جنہیں سمجھنا ہو مانا کہ ہم بیٹی کے والدین ہیں اب اتنے بھی مجبور نہیں ہیں کہتے تو تم ٹھیک ہو اللہ ہی پوچھے اسے بڑا غرور ہے اسے بیٹی کی ماں ہونے پڑا ارے بھائی ہماری بھلا سے ہماری جیہ بھی کوئی گری پڑی نہیں ہے کیوں نہیں ماں اچھا چلو میں جمشید سے بات کر کے آتی ہوں شاید وہ ہی کوئی اکل مات دے 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 اپنی بیوی کو اچھا آپ رونا نہیں ہیں میرا بیپی لونہ شروع ہو جاتا نا نہیں ماں نا اچھا آپ رونا نہیں ہیں اچھا سنو لہا آپ رونا نہیں رونا کیا اچھا سنو تم نے میری ادمیشن کے لحل لیے اپلای کیا اچھا سنو امیشن تمہارا ہو جائے گا اس کی تینشن لالو وہ میری زمیداری ہے تینکیو شری ویسے جیہا میں سوچ رہا ہوں میں بھی سپیشلیزیشن کر لوں کیا کہتے ہو اے ضرور ضرور جلدی سے اپلائی کر تو شری اپنا مزا ہے گا ہم لوگ ساتھ پڑھیں گے اور اوپر سے تو ہماری فیل بھی سیم بھی سبجک بھی سیم ہے اور جب ہم لوگ ساتھ پڑھے ہوں گے تو اس کے بعد ہم کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ساتھ پڑھے جو بھی کر سکتے شاندار سی نہیں جو ب نہیں میں سوچا ہوں سپیشلیزیشن کے باہد ہم دونوں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے ہیں ایڈیا تو تمہارا بہت اچھا ہے گوڈ ون ہم اس پہ بھی ورکنگ کریں گے چلو یہ تو دن ہو گیا شریف کاش تم پہلے پاکستان آجا ہم لوگ اب تک تو اپنی زندگیوں میں مل کر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر چکے ہوتے دے رائے درست آئے اچھا سنو جیہا مجھے کوئی چکاونٹس کی بوکس لینی ہے اور پاکستان میں کافی سستی ملتی ہے تم چلو گی میرے ساتھ ضرور کیوں نہیں میں ابھی ارسل سے سکی بائکی چاویاں لگ رہا ہوں تم آج او پہ نیچے چل رہیسے اوکے میں شو سپن کے آگا میں اس کو سرائے پیاد سے لگتوں پہلے اوکے لائی موٹرسیکل پہ لے کے نہیں پھرتے وہ اس سے بڑی ہے اور میرے دل میں کچھ ہوتا تو میں اسے چھوڑ کے تم سے شادی کرتا کیا مجھے تو اللہ گرہ کے بڑا پستار ہے مجھ سے بھی آ کر کے اب فجول باتیں مت کرو اور جا کے نزاکت اور نایما سے مانگو 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 یہ بچاری ما سے کیوں مانگے اپنی چھوٹوں سے تماغھ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کیا کیا اس نے مجھے سب پتا ہے ابھی تم نایما اور نزاکت کی باتیں سون لیتے ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کیا کہہ رہی تھی وہ نیما فسادن یہی کہ ان کی لڑکی کو لڑکوں کوئی کمی نہیں اور ارسل تو ویسے ہی خالی ہاتھ لٹکائے پھرتا ہے اس کے پلے ہے کیا سون لیا پڑ گی ڈھانڈ کلیجے میں ظاہر ہے جب ان کے مو پہ ان کی بیٹی کی طلاق کی باتیں کرو گے تو وہ یہی کہیں گے نا جو بھی ہو جمشید لڑکی والوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھوڑا جھکے ہی رہنا پڑتا ہے ہاں تو یہ بات جا کے آپ ان کو سمجھائیں نا ہمیں کیا سمجھا رہی ہیں اور ایسا کیا کہہ دیا میں نے غصے میں بندے کے مو سے کوڑی بات نکلی جاتی ہے اس کا کیوں کلے جا سارگیا ہے فیلال اٹھو اور جا کے بی جان سے معافی مانگو جمشید صحیح کہہ رہا ہے بی جان تم سے بہت خفائیں بہتر ہوگا ان سے معذرت کر لو ٹھیک ہے مانگ لیتی ہوں میں بی جان سے معافی لیکن وہ جا نیما فسادن ہے نا اس سے معافی مانگتی ہے میری جتی آپ نے زبان کی وجہ سے نا کسی دن بڑا نقصان کرا باؤ گی اور کڑا نقصان اٹھانا ہے مینے پچی اٹھو یہ بہتر جا بہتر سمبھال لو سر موسیقی ایے ضرور ضرور جلدی سے اپلائی کریں شری ایتنا مزاای کا ہم لگ ساتھ پڑیں گے اور ہماری فیل بھی سیم بھی سیم بھی سیم بھی اور جب ہم لگ ساتھ پڑے ہوں گے تو اس کے باتے ہم کسی ملٹای نیشنل کمپنی بھے جو بھی کر ساتھیں شاندال بھی شری کاش تم پہلے پاکستان نا جاتے ہم لوگ اب تک تو اپنی زندگیوں میں مل کر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر چکے ہوتے دیر آئے درست آئے دعا کرو میری اور جیہ کا ریلیشنشپ ختم ہو جائے یہ بلات اللہ میرے سر سے تاکہ میں کچھ اور تو سوچنے کے کامل ہوں ہائے تم دونوں کتنے اچھے لگ رہے ہو بہت نہیں کیا اپنی زلو یہ وہجم چوої بنGroup cock مستغفر اللہ یہ سzelveلہ نہیں چاہر پاسو لگ وال refused کس چیز کے لئے بلا ارے اپنی مہنڈی پر اب اس عمر میں تمہارے اپا کی تو شادی ہونے سے رہی آئے صدقے جاؤں میں ہے اس کے پہ ہو کے ویا کی فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو ساری عمر لانگے یہ تمہاری کب تک لوگوں کے کندوں کے اوپر لٹکتی پھروگی ہے اب یہ عمری کیا ہے میری کیوں سالو آہہہ مہوڑو میرے دوست آرے ہیں کش افتاری زادر آپ آل اگے بنا ہوں گی تو اس کے ساتھ سوٹے پنجا کھیل بنا ہوں گی ارسل 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 مجھے اپنی بای کی چابیاں دے دو جلدی سے کیوں تم چلاوڑی نہیں چلانی میں نے چابیاں دو تم سوچنا بھی بات میں نہیں دیرکیس مین ایشری پر کے ساتھ جانے باہر مارکیت law اچھا بھیا دو ارے بھائی شیری کے ساتھ کیوں ارسل کے ساتھ جاؤ پڑا مزہ آتا ہے بائٹ تو بیٹھ کے اسے کم لک کبھی دیت شید پہ دہی ہو گیا سلو اچھا لگے گا وہ شیری کے ساتھ چپکے بائٹ پہ بیٹھے گی مجھے کچھ نہیں ہوتا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوتا اچھا لگے گیا آپ پر اس بات کے لیے چل شہرا جی دیکھ لیے اپنی بیوی کے بھانجی کے کرتوت کیسے گھر میں آگ لگا دیئے چند سیکنڈوں میں اچھا تم فکر مت کرو ممتاز تم دیکھنا اس ساتھ پہ وہ خود ہی تھنڈا پانے بھی لالے گی اچھا کونسا برف خانہ ہے اس کا تم دیکھنا خود ہی معافی مانگے گی نعیمہ سے بھی و نزاکت سے بھی مانگی نالے کوو تھوڑی ہوں تمہاری طرح ہی غصہ کی تیز میرا مسئلہ بھی تھوڑی سی تیز ہے مگر یہ کہ دل کی بہت اچھی ہے وہ ہاں 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 ہمارے دل کو تو زنگ لگا ہوا ہے تب ہی تو دیکھو یہ پرانی باتیں دھرا کر کیوں تم اپنا بھی دل جلاتی ہو اور میرا بھی دل جلاتی ہو ہمارا دل تو جل کے ہو گیا خاک راک اٹھایا اٹھایا ادھر ادھر پھر رہے ہیں ہم کاش وہ ہم پرانا وقت واپس لا سکتے پرانے باتوں کی باتیں چھوڑ دو شاہ جہان آج کی بات کرو آج کی اب دیکھ لو آئی نہیں ہے معافی مانگنے کے لئے اکڑ تو اس میں جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اے ابھی تو میں اس کی شادی کے خلاف تھی ہاں میں جانتا ہوں تم اربیلہ سے شادی کروانا چاہتی تھی نا جمشید کی اور نہیں تو کیا میرا بس چلت میں آج نکاہ کر دوں بلو کا اور جمشید کا چار دن تو میرا بچہ سکون سے رہے واہ واہ بہی جان کیا بات ہے آپ کی ابھی تو وہ پھاسی پچڑاوہ نا یہی تو میں کرتی ہوں راتی میں اس کو پھائے لگا دیتی ہوں پھر میں اس کو درخت سے نیچے گھتاٹی ہوں اس کو کھوٹے سے بارتی ہوں اس کو سارا دسوں کی روٹے کھلاتی ہوں کھوٹے مارتی ہوں یہی تو کرتی ہوں میں پھر ہے نا ابھی تو اس کی زندگی حرام کی بھی ہے میں نے دیکھو شانہ میرا موہ مت کھلوانا آپ تم اب وہ میری زبان کو لگام نہیں ہوگا اب وہ کھلے گا میرا موہ آپ ایک کام کرے بی جان آپ چھوڑے ارسل اور جیا کی شادی کو ہاں ان کے ویاد کو بیجر لانت آپ جمشید صاحب کی اور موہنش بلو بانتی کڑا اندروں کا ویاد کراتے میرے والوں اجازت ہے دیکھ لیا شادیان تم نے دیکھ لیا دیکھ لیا کس طرح سے یہ بات کرتی ہے نہ تو اسے بڑے سے بات کرنے کی تمیز ہے نہ چھوٹے سے بسے جمی ایک بات تمہیں بان گئی وہ کیا حزیرہ بات کی چھوڑیوں سے بھی زیادہ تیز ہے تمہاری بی بی کی زبان اللہ کے باستے بلو طرف آہستہ بولو کی سننا لے آج کل تو خودکش بمبار بنی بھی یہ شانہ خیر بزدل تو تم شادی سے پہلے بھی تھے لیکن چھنوں سے شادی کے بعد چار چان لگ گئے ایسا نہیں ہے پیار تو بہت کرتی ہے مجھ سے اس لیے تھوڑا جذباتی ہو جاتی ہے جذباتی پیار تو کوئی اور بھی کرتا تھا تم سے بہت اللہ کے باستے بلو بھول جاؤ پرانی باتوں کو اب میں جمان بیٹے کا باپ ہو گیا ہوں وہی باتیں تو نہیں بھول سکتی یاد ہے کیسے چھٹکے سے چھڑھایا تو تمہیں اپنا دامنت یہ کیا کر رہی ہو تم کان جا رہی ہو جلو بے جاری ہوں تو میں سمجھو اس کے ساکتے ہیں کہ آپ نے جلدہ پساؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اشانہ میری باپ تو سنو چاہاہاں یہ یہ بہت رکھو تو میں بتاتا ہوں نا وہ تمہیں پتے ہیں ان کے پاس سارے نئے ایڈشنز آئے ہیں ہاں تمہیں چاہیے تو تم لے لے نا کیا پاگل ہو گئیو شہری بہت ایکسپنسیو ہوتی ہے ہری دونٹ وری میرے پاس کارڈ ہے تم لے لینا اوکے مجھے خوشی ہو گئی پکا ہم پکا چل آجا کیا بنا رہا ہے آہ وہ چکن دونٹ ہی پسٹا بنایا ہے؟ بالکل واقعی؟ بہت یا بہت یا خوش کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں سوچ رہوں کہ کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں جس کی لائف پارٹر تم مل ہوگی سب کچھ یہ آتا ہے پھر آگیا تو منودھ سالے نوہ کٹا کھن گیا جے اوہ تے میں ویک ہی رہے ہیں ہوا کیا یہ بتا تاہی جی سارا سامان پیک کر جا رہے ہیں اگر چھوڑ کر کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کچھ رہے ہیں؟ کبھی جا تو اچھی خبر لایا ہو ملوز؟ آج بہت بڑا آندھی آئے گا بلکہ توپان توپان آئے گا اچھا باہر تو اچھی خاصی دھوپ لنظر آرہی ہے اے اللہ کس عورت کے ساتھ ہمارا بلا پڑھے ہم باہر کے موسم کا نہیں گر کے اندر کا موسم کا بات کر رہا ہوں ہاں اسے ایسے موکوں پر تو آپ اکثر ماسوم بن جاتا ہے ماسومہ بیکا کیا مطلب؟ وہ جو تمہارا بائی ہے چمشید آج کل بڑا ہواوں میں اوڑا ہے شانہ بابی اس کا پرکٹنے والا ہے اللہ خیر کرے وہاں کیا ہے بتائیں تو سہی بس توڑا دیر سبر کو رو پی روگتا مس کلند شانہ بابی تو شیرنی بنا گوم رہا ہے شیرنی آئے چھنن کو بھی کوئی اور کام نہیں ہے ابھی ابباجی زندہ ہوتے نا ایک منٹ میں اس کو درست کر دیتے برابر بولتا ہے یہ گر میں بڑا بزرگ ہوتے نا اس سے گر کا شسٹم ٹیک رہتے ہیں شیرنی یہی تم کیا تیکھتے ہیں بڑا بہت بڑا کپڑے دکھا رہا ہوں آپ کی بیٹی کے لئے آئا وہ n۶ شکرانا یہihe تم ہمارا کنزے کے لئے ہرے تم ٹھیکtım نہیں کر رہی ہو چھوڑو عسف چھوڑو میں نے یہاں آد laughs میں نے منہ کنزے کا منا دل gen3s پالابڑھا کےوں هنہ ہریداناں اندر سروں بیٹ کے بات کرتے ہیں نہیں اندر جانا جب تک وہ بلو باندری منوس اندر ہے نا میں اندر نہیں جاؤں گی وہ وہ مہمان ہے ہماری مہمان نہیں ہے وہ بالے جان ہے وہ جو اس گھر میں آکے بیٹھ گئے میں نے نہیں بیکن اس کے پیری پوٹ تھی عرسل بیٹا سمجھا آپ نی جذباتی ماں کو سمجھا آپ ہاں ساری دنیا جو مل کے مجھے سمجھائے سب مجھے سمجھائے آپ نا باز آنا اپنے اکم ٹکو سے اس عمر میں لو سن لو اس کی باتیں سن لو ہاں بہن جی آپ نے اگر بھتی جھگڑا کرنا ہے تو میں جا رہا ہوں تو چل دفعو یہاں سے شکل سے اگواہ کرنے والا لگ رہا ہے وہ تو فلن دیوی کی بہن لگ رہی ہے جھوٹا ہو تار کے مارنا دفعو جا اممہ خدا کا واسطہ ہے چل اندر نہیں جانا میں اندر میں کار کے اندر نہیں جاؤں گی جب تک وہ بلو جو ہے وہ یہاں سے نہیں جائے گی آگی یہ مو چکے ناروال سے تو ٹھیک ہے پریدری رو جب اکل آ جائے نا تو اندر واپس آ جائے نا ہاں اوہ اپا آئے ارسل پتر میں تجھے بتا رہی ہوں تیری رخصتی سے پہلے پہلے نہ تیرے باپ نے اپنا نکاح خرکا لے نہ ہے میں بتا رہی ہوں یہ سالوں کی حصہ زشاں میرے خلاف نہیں تو کینسل کر دی نا یہ شادی نہ رہے کا بانس نہ بجے کی بانسری ہاں تو فتر کر دوں گی کینسل پہلے تو مجھے کسی ٹھکانے پہ لگا کے آج سب کو نبیل لوں گی میں تو دیکھنا اچھا ماں گاڑی تو نکال لے دے پھر کچھ سوچتا ہوں اپنے مسلے نسل ہو رہے تو اپنا پالہ ہے وچھ آنٹیٹی 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 میں بتاتیوں تجھے شاہر جا تو شاہر جا تو شاہر جا تو آہ آرچال prendر آہو آہو تے بیٹھے میں کام کرو تم بایک چلا لو میں بک سمال لے دو پیچھے آئے کیا واقع ہے لیکن نہیں نہیں مجھے نہیں چلا نہ پتہے مجھے شغока سے لے لیکن ارچال کا AMRA سب بھی مجھے بیٹھے بھی ہاتھ پی لگا دے تمہیں شغ کا ہے تو اور آپ ہوا نا چلاو بھر نہیں ایسی تنگ گر گئے تو مسئلہ ہو جائے گا ایسی تنگ گر گئے تو مسئلہ ہو جائے گا ایسی تنگ گر گئے تو مسئلہ ہو جائے گا بس ٹھوڑا بیلنس کشن ہو جائے گا وہ سی رکھو کہ تو صحیح چلے گا واقعی؟ ہاں ہاں میں پیچھے بیٹھوں گا تمہا ساتھ تم تنشن نہ لو تم تمہال لگے ہاں میں تمہال لگے دیکھو انسان گلاب نے سارے شوق پورے گرنے چاہیے کوئی شوق کے دودھانی چھوڑا چاہیے ہاں یہ تو سم شری رہے ہو ہاں سلو ٹھیک ہے پھر میں چھلاتی ہوں ہاں سلو ٹھیک ہے پھر میں چھلاتی ہوں میں پار کر دوں ہاں موسیقی اوہ اممہ اممہ کیا کر دی ہے پہلے تنھے رکھا پکا دیا ہے اب یہ کیا کیا موں گا لی ہے تو گھر کھڑی تو ایچھی بلی گاڑی میں نے نہیں بیٹھنا تیری پیوک کی گاڑی میں اور یہ سنو ٹھری منٹ اوے تھا اممہ خدا دا واستا ہے رونا دے بند کر نہیں سلو پتر مجھے اللہ کتا ہے اب یہ رونا ساری زندگی کا ہے سارے کاروالوں نے میرا خلاب مل کے ساتھ ہو کی ہے نہیں تو یہ تنہے سوچا تنہے جانا کہا ہے رشتدار ترا کوئی ہے نہیں پورے شہر میں اے تو ایسے کر مجھے تو دارالباد میں جمع کرا یا ٹیشن پر جا کے چھوڑ دے تجھ پتہ تو ہے ماما میں نے مر گئے بہن بھائی میرا کوئن سکھا ہے نہیں آگا جی یہاں پہ آگے پہنے کے نہیں تو یہ سب کچھ پہلے سوچنا تھا نا گار چھوڑنے سے پہلے ہائے تو بھی دے لے مجھے تانے سب کی طرح جب ان سے گلا نہیں کیا تو اپنی اولاد سے کیا کرنا اممہ تانے نہیں دے رہا ہوں سمجھا رہا ہوں نا چل چل گار چل پڑتے نہیں میں نے نہیں جانا ماں پہ میں نہیں جاؤ گی باپ کے گار میں زہر کھا لوں گی نہیں جاؤ گی اوہ یاد آیا اممہ وہ میرا دوست نہیں یاسر وہ جن دبائی گیا ہوا ہے وہ اپنے گار کی چابیاں مجھے دے گیا وہاں ادھر رہ لے دو چار دیں ایسے ہی اببہ کھانے آجے گی نا جب آجے گی نا جب آجے ہی تو آجے ہی واپس لیکن سلو کتر تو رہ گا نا میرے ساتھ مہا پہ ہاں تاکہ گار کی جو بھی سہاشی ہے نا وہ تنے کوئی نہ پتا ہے وہ میں نہیں تو تنے پتانا ہے کیا ہو رہا ہے گار میں ہاں یہ تو تنے پڑے پتے کی باگ یہ چاں ٹھیک ہے چکا لگاتا رہی چاں ٹھیک ہے چکا لگاتا رہی میں کلی جانو آبے گیا سرا ہی اممہ ہوں گا نا رود ہوں گا تیرے پاس اے ٹھیک ہے وہ آئی سرا اسی تیز گھا ہاں آئے اوو ویکھ کیا ہو گیا اممہ آئے دیکھ یہ جیاں نہیں ووٹر سیکل چلاتی ہوئی لگت ہوئی رہی امم اے میں کیا اسی میں کیا اسی ایک کڑی اسمان نوٹا کی لاکر آئی گیا ہاں سب برا ہمارے ساتھ ہوں اسی ہے تیرے دوست کے کار میں اوہ ہے اممہ اتھے زادہ دے لے نا لالی تین چار دن بعد واپس ہاں 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 اے بیڑا تارجاہ ملو مادرے گا ہاں ہاں سنو چند سنو چند سنو چند ملو میری جان شہانا کو تو ایسے دورے بکتن فبکتن پڑتے رہتے ہیں تم کیوں جا رہی ہوگا میری وجہ سے گئی ہے نا مکھر چھوڑ کے ارے جانا کہا ہے اس نے ایسی دو چار گھنٹے رول کے آ جائے گی واپس کالا جان اگر شہانا نہیں چاہتی کہ میں شادی میں شرکت کروں تو مجھے واپس چلے جانا چاہیے افو وہ تو چاہتی نہیں ہے کہ یہ شادی ہو تو کیا کہنے ختم کر دیں جمشید تم سمجھاؤنا اس کو اس طرح سے یہ چلی جائے گی گھر چھوڑ کے تو خاندان والے تو مو بھر بھر کے باتیں کریں گے نا باتیں تو ویسے بھی بنائیں گے سب ارسل کو بھیجائے میں نے اس کے ساتھ وہ منہ منہ کے واپس لے آئے گا تم یہ پیک ویک رکھو چلوں دیکھو جمشید مجھے تمہارا کھر تباہ کرنے آتا نا تو بہت سال پہلے کر لیتی اب کرنے سے فائدہ خالا جانتا ہوں میں یہ بات ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اس چھننوں کو سمجھاؤ نا سارے شہر میں ایسی چھنکتی پھر رہی ہے وہ موٹی اگلے بی جان کیا کروں ساری زندگی یہی بطیرہ رہا ہے اتنی سی بات کا بطنگڑ بناتی اس چھننوں نے اسی لئے تو کہہ رہا ہوں نا وہ سیٹ ہو جائے گی مچہ ہوں گا خالا جان بس صرف آپ کے کہنے سے رک رہی ہوں میں فرنانا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی میں شرکت کرنے کا ارے کیسی باتیں کر رہی ہو تو اتنا ڈھیر سارا کام پڑا ہوا ہے وقت کم ہے میرے تو دل میں ہال اٹھلا ارے میں ہوں میں کرواؤں گی ساری تیاری مجھے بتائیں کیا کرنا ہے شاہ باش بیٹا بیٹا بیٹے تم جاؤ جلدی سے کاغذ پین سے لاکے دو میں سے بتاؤں کیا کیا کام رہ گئے کرنے کو ہاں 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 یہ تو اٹھا کر رکھو بیٹا ہاں ابھی ہم دفتے ہی ساں پرفیکٹ پاک کردی ہاں ہاں very good it was so easy it was good ایسا لگا مزا ہے ہم پھر ٹرائے کر تم چلا کر آئی ہو بائی ہاں اور تمہیں بہت مزایا ہے تم ٹرائے کرو گی نہیں نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو لڑکیاں کان چلاتی ہیں بائیک ارے کیا پاگل ہو گئی ہو پتہ ہے مجھے بھی بہت در لگ رہا تھا شروع شروع میں لیکن شہری ہے نا اس نے مجھے سمجھایا اس نے مجھے کانفیڈنس دیا بائیک چلاتے چلاتے ہی اور میں کنونس ہو گئی اور میں نے جب چلایا تو بہت مزایا ہے وہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں پسانتا ارے تم چانتی نہیں ہو کتنا تھریل ہے اس میں پتہ انسان ہواوں میں ہوتا ہے اور ساری چیزیں ایسے زمین پر نیچے ہوتے ہیں اس کے اور آپ you're like you're feeling like air bone ایسے آپ چلوے ہوتے ہیں بس یہ سنسز ہے جیرال تو کیوں نئے اس کو چابی میری بائیک کی تو کیا ہو گیا باہر کی خانیاں مجھے نہ سنا ہمارے خاندان کی لڑکیں یہ نونس سنسہ تنونسس کیا تھا یہ تنونسس کیا تھا میں نے کہا تھا دیکھا تم نے شریخ میں نے کہا تھا تم سے ایک نمبر کا انسان ہے بدتمیز ہے اس کو برا لگے گا اور مجھے زلیل کرتا رہے گا اچھا اب آپ دونوں پیس دوئی سے گھر کی بھی خبر لے لیں کیوں کیا ہوئے سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے کھڑا ہوا ہے گھر سب کچھ ویسے نہیں ہے سرحانا و مانی نراز ہو کر خر چھوڑ کے چلی گئی ہے کیا کیا سچی میں سچی میں کسا کھتی گریٹیوز کی ہے تمہیں مجھے مطلب کیا بات ہو گئی مطلب اب میری اور ارسل کی شادی شدید خطرے میں ہے ہائی کھٹ تو سی گریٹو تیکیو گنزا اینی آئیڈیا وہ کہاں گئی ہے وہ تو صرف ارسل کو ہی پتا ہوگا سریر تو وہ اتنے دانس ہے نا اوہ تب ہی تب ہی وہ اتنا غصصے میں ہے میں وہی سوچوں کیا کہ چھوٹی سی بات پہ وہ اتنا مائن کیوں کر گیا ہے ہای ای ٹھیک ہمیں اندر چلنا چاہیے کم لاتس کو تمہیں سلو بیاتیم ہمم جلتی نا تھوڑا اور تیل چھڑکنا چاہیے کسی ترکستان موسیقی کٹ 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 ارسل اپ کے دوست ابھی تک نہیں آئے کنسل کر دیا کیوں یہ گھر میں اتنی پریشانی ہے میں ادھر اپنے فرنچ کو افتاریاں کراتا پھر ہوں لیکن یہ تو آپ کی اور جیا کے پلاننگ کے مطابق ہے بے وکوف تھا میں کنزا پاگل تھا میں جو اس فرزول پلان کا حصہ بناو ساری ٹینشن مجھے ہو رہی ہے دماغ میرا خراب ہو رہا اور یہ میڈم ہواوں میں اڑتی پھر رہی ہے کیا آپ کو بائک والی بات کا حصہ ہے یہ تو نہیں آنا چاہتا کنزا میں نے ان سب کے لئے اپنے پیڈنٹ کی میریڈ لائف کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور یہ میڈم ہے ان کو پتہ ہی نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ اپنا ہنجوئے کر رہی ہے بہت اچھے ہاں اس بات کا تو اسے سوچنا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے میں بھی اپنا ہی سوچوں گا عرسل سنو کان چھوڑا ہے عشانہ کو ابا وہ یاسر کی فلات میں بہتا کل دے اس ماں کو شادی کا موقع ہے وہ روٹ کے وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے آپ دے لیں نا میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں آپ دے لیں اکل انہیں ابے تم کیوں میرچے چبھا رہے ہو اپنی ماں کا اثر ہو گیا ہے کیا کچھ نہیں ہوا با کچھ نہیں ہوا تو جا کے روزہ کھولو وقت ہو گیا ہے ویسے بھی جاؤ کنزا تم بھی جاؤ چلو جی مامو کمال ہے کبھی اس کو مارا ہو کبھی اس کو انعجی مصیبہ لگتا ہے ہرسل تو سیریسلی نراز ہو گیا ہے مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا لیکن نہ کرو شہریار تھوڑے وقت میں اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جی ایسا میرا کیا کسور ہے میں تو تمہاری چھوٹی سی خواہش پوری کی تھی نا ہاں لیکن مائی ڈیر کازن مائی ڈیر شہریار چھوٹے دماغ والے لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں رہا میرا اور اس کا کلیش بھی یہی تھا لیکن اسے انڈسٹینڈ کنا چاہیے ہاں 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 لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ کسی اور بات سے کنفیوزد ہے ہاں یار مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے اس کی نراازگی کی پتہ نہیں کب بات کرے گا مجھ سے کنزا کنزا تھوڑا کھانا پیک کر دو پلیس کسے پچھوانا ہے ماما کے پاس لے کے جانا انفاق تو میرے ساتھ چلو ہم دونوں جاہیں گے درہ ریلاکس ہو جائیں گی چیتا میں ابھی پیک کر دکھو ہاں پلیس اور تو مولدی کر دو میں پکو کو میں بتا دوں ٹھیک ہے فوراں چلتے ہیں اوکے لیکن تمہیں پتہ ہے مجھے گھتا انٹینشن نہیں ہو رہی کیونکہ میرے حساب سے سب کچھ پلان کی موتا پہ چل رہا ہے اوہ ارسل کہاں جا رہا ہے کیوں ہم نے پوچھا تھا کہ کل تم دونوں گا گے تھے ہاں پھگلا گے کیا یہ آگا جی سارے گھر میں آپ کو ڈھونٹی پھریں اور آپ یہاں ٹھل رہے ہیں وہ نا صرف آپ ہی ہیں جو شہانہ کو منا کے اس گھر میں واپس لاسکتے ہیں ہاں مگر پتہ تو چلے کہ وہ ہے کہاں پر میں ہوں نا میں دوں گی آپ کو نام پتہ اور اٹھر سب کچھ چاہیے بات ہوتاور پہ نا تم شادی کیوں نہیں کر لیتی آئے آخا جی سچ پوچھے نا تو بس اس دل کے تار نا یہ دل کے تار انسان کو بہت خوار کرتے ہیں کربی تو بھی ساری زندگی آرے آپ اتنی ڈیشنگ اور ہنگسم پرسنیلیٹی کے مالک ہیں آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی بس بیٹا یہاں بھی کوئی دل کے تاروں کی معاملہ تھا دوبارہ کرنٹ ہی نہیں دوڑا ان میں آگا جی دیکھ لو شاہ جہان کیسے ہمارے سروں میں خاک ڈال کر چنے گئی تمہاری بانجی کیا بتا ہے ممتاز میں تو خود بہت شربندہ و شاہنہ کی سرکت میں اب تم ہی بتاؤ کہ پورے خاندان کو کیا جواب دیں گے ہم آپ یہ بتائیے کہ ہماری لی کیا ہوگا حکم دینے کے قابل ہی کہاں چھوڑا اس ناہنجار اولاد میں ہمیشہ ایسے ٹیپ پر لاکر کھڑا کر دے گی جہاں جانا ہم چاہتے ہیں ارے بی جان آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں آگا جی جاہ رہے ہیں نا شاہنوں کو منانے کے لیے ہاں 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 اچھیا اور ارسل کی شادی ہو جائے پھر دیکھنا کیسے سیٹ کرتی ہوں میں سب کو آرے چھوڑے ساری بات ہو فلحال میں آپ کو فیروزے کا وہ سیٹ دکھاتی ہوں جو آپ بچوں کی شادی میں ساری پہننے والی ہیں آرے کیا ہو گیا ہے تمہیں اب اس عمر میں میں ساری بانتی اچھی لگوں گی آرے اسی عمر میں تو جچیں گی آپ کیا غزب ڈھائیں گی ساری بان کر ابھی تو جا کر آپ اس غزب کو سمبھالیے جو آپ کی بانجی نے ڈھائیا ہے اس خاندان پر جی ٹینشن نہیں لے سب سٹ ہو جائے گا کیا کری ہو تمہیں کچھ نہیں ایسی ویسی تمہاری تائی چی نے اچھا تماشا لگایا گھر چھوڑ کے ہمم مجھے تو لگتا ہے کہ تائی چی کو کوئی اور لڑکی پسند آگئی ہے ارسل کے لئے تو پسند آگئی ہے تو صاف صاف بتاؤ دے نا ہم کونسا مرے جا رہے ہیں ہم آریا پار کرے اس معاملے کو کیوں لٹکایا ہوا ہے ہمیں ہم موسیقی 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 سنو چند موسیقی موسیقی موسیقی